سلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اس گارڈنگ چینل پہ جس کا نام ہے دگنرس گارڈنگ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی میں بنا رہا ہوں کیکمبر پہ ہاؤٹو گرو کیکمبر کھیروں کو کیسے گرو کیا جائے یہ سیڈ کا پیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے فری ملا تھا دراز کی جو میری ویڈیو ہے وہاں سے میں نے جو ہے وہ ففٹین روپیز میں پوٹ آرڈر کیا تھا جس کے اندر دو پوٹس آئے تھے دھنیا کے سیڈز اور یہ کھیرے کے سیڈز مجھے فری ملے تھے مطلب ففٹین روپیز کے پوٹ تھا دو اس کے ساتھ مجھے دھنیا اور یہ سیڈز فری ملے تھے سو ابھی جو ہے اس کی سیڈلنگ کا سیزن چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کی سیڈلنگ کر لی جائے تو آج جو ہے اس کی سیڈلنگ جو ہے ہم کریں گے یہ پیکٹ ہے یہ میں نے چھوٹے دو گملے لے ہیں یہ پلاسٹک کا پوٹ ہے اور یہ جو ہے مٹی کا پوٹ ہے اس کے امارے مٹی جو ہے میں نے پہلے سے ڈال لی ہے سمپل جو ہے مٹی ڈال لی ہے اب جو ہے یہ میں اس کے بیج نکال کے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا سپنٹل کر دوں گا اور اس کے اوپر لیف کمپوسٹ جو ہے اس کی میں لیئر کر کے اس بوٹل سے جو ہے اس کو پانی دے دوں گا پانی جو ہے بوٹل سے یا کس چیز سے ایسے تھو نہیں کرنا کیونکہ اگر ایسے پانی ڈالا مطلب بوٹل کھول کے ڈالا تو جو ہے سیڈز اپنی جگہ سے ہل جائیں گے تو ہم کیا کریں گے یہ شاور لگا گا ہے شاور کے تھروز کو پھر پانی دیں گے اور یہ جو ہے ایک بالٹی کا ڈالا ہے اس کے اندر میں رکھوں گا یہ وہ کٹنگز ہیں جو ہم نے پریویس ویڈیو میں لگائی تھی سو یہ پاکٹ اس کو کٹ کے ہم سیڈز نکالیں گے اور اس کے اوپر دونوں پر سپرنکل کر دیں گے اور اس کو رکھیں گے ہم اسی جگہ پہ جہاں پہ انڈریک سنلائٹ آتی ہے ڈریکٹ لائٹ نہیں آتی یہاں پہ ہم رکھیں گے جیسے ہی اس کی جرمیلیشن سٹارٹ ہوگی اس کو ہم جو ہے بڑی جگہ پہ ٹرانسفر کر کے جو ہے دھوپ میں رکھیں گے فل ٹائم کیونکہ پھولوں اور پھلوں کے جو سبزیاں ہوتی ہیں پھولوں والے پودے اور جو سبزیاں ہوتی ہیں فروٹس والے پودے جو ہوتے ہیں ان کو دھوپ چاہیے ہوتے ہیں دھوپ سپنی خوراک بناتے ہیں ان کی گروت اچھی دھوپ سے ہوتی ہے آپ دھوپ کے بغیر بھی ان کو رکھیں گے انڈریک سنلائٹ میں تو بڑنگ تو سٹارٹ ہوگی لیکن اس کے جو بڑڈ ہیں جو کلیاں ہیں وہ لکے گیر جائیں گی کیونکہ ان کی خوراک ان کو پروپر سنلائٹ نے مل پا رہی سو تین سے پانچ گھنٹے کم سے کم جو ہے ان کو دھوپ لگنی چاہیے تو جیسے جو ملیشن سٹارٹ ہوگی ان کو میں رکھ دوں گا چھت پہ چھت پہ ٹرانسپر کر کے ان کو بڑھ جگہ پہ ٹرانسپر کر دوں گا پانی اس کو میں اس طرح دوں گا یہ بالٹی کے اندر پانی فل کر کے اوپر گملے رکھ دوں گا ان نیچے سے وہ پانی گملہ سک کرتا رہے گا تو اب یہ پیکٹ کھولتے ہیں اور سیڈ سپرنکل کر کے میں آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں جی ویڈیو بیک یہ دیکھیں پیکٹ جو ہے میں نے کھول لیا ہے اب اس کے اندر سے میں نکال دوں گا سیڈز ان کے اوپر سپرنکل کر دوں گا اور کھیرے کی جو سیڈلنگ ہے یہ آپ کر سکتے ہیں فیفٹین فیبیری سے لے کے فیفٹین مارش تک سو بہار کے موسم میں اس کی سیڈلنگ کی جا سکتی ہے اب یہ ٹائم ہے آج فیفٹین مارش ہے تو میں آج اس کو لگا رہا ہوں چلیں اب جو ہے میں سیڈز اس کے اوپر نکال سے نکال کے اس کے اوپر سپرنکل کر کے آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں جی فرنڈز یہ میں نے جو ہے بیج نکال لیا ہے اس کے اوپر یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کلر روہا یہ بیسکلی دوائی ہوتی ہے تاکہ سیڈز خراب نہ ہو اس کے اوپر دوائی لگی ہوتی ہے جو آپ پیکٹ خریدتے ہیں بزار سے سیڈز کا اس سب کے اوپر جو ہے وہ دیفرن کلرز کی جو ہے ایسے دوائی لگی ہوتی ہے سو ایک ابرانہ نہیں جو اورگانک سیڈز ہوتے ہیں ان پر نہیں لگی ہوتی کیونکہ وہ سیڈز ہم خود نکالتے ہیں اور بزار والے جو ہیں دوائی لگاتے ہیں کیونکہ بیج گلے نہ اس طرح کے یہاں کوئی بیماری اس کو جلدی نہ ہو اس طرح یہ جو ہے اس پر دوائی لگا رہتے ہیں اچھا یہ اب ہمارے پاس کچھ سیڈز ہیں اس کو ہم سپنکل کریں گے ایک گر گیا دو تین چار پانچ چھے سات یہ یہ ساتھ ہی گر گیا ہیں بلکل آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ تیرہ سیڈز چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ یہ اٹھرہ سیڈز ہیں اٹھارہ سیڈز جو کہ میں نے سپنکل کر دی ہیں اس کے اوپر جو ہے اب میں لے کر دوں گا ورمی کمپوز لیف کمپوز کی اور اس شاور سے ہم اس کے اوپر پانی دے دیں گے مٹی بھی بلکل ڈرائی ہے ہلکی سی بس نم ہے سو زیادہ پانی بھی نہیں دینا پڑے گا اور سٹے ویڈ می میں اس کے اوپر جو ہے لیئر کر کے آپ سے بٹیو شیئر کرتا فطر جی فرنڈز لیئر اس کے اوپر جو ہے میں نے کمپوز کی کر دی ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک قویسٹن ضرور ہوگا اس کے اوپر میں نے نیف کمپوز کی لیئر کیوں کی ہے ایک تو یہ خاد جو ہے مٹی کو طاقت دے گی سیڈز کو طاقت دے گی سیکنڈ میں نے لیئر اس کے اوپر اس لیے کی ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کافی لائٹ میڈیم کافی ہلکا ہوتا ہے یہ مٹیریل مٹی کے اوپر جب پانی ڈلتا ہے تو مٹی ہو جاتی ہے بھاری سیڈز کی جرمنیشن ہو جاتی ہے لیٹ سٹارٹ ہوتی ہے یہ بھی اس میں پھر ہو جاتا ہے سیڈ آپ کا گل سکتا ہے یہ بھی چانسز ہو جاتے ہیں لیکن یہ بہت لائٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پانی بھی لیں گے تو اس میں زیادہ چانسز یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جرمنیشن کر لیتا سیڈ کو مٹی اگر آپ اوپر ڈال لیں گے زیادہ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیڈ گل سکتا ہے اس لیے میں نے اوپر اس کی لیئر کر دی ہے اب ہم دیں گے اس سے اس کو پانی پہلے جو ہے اس کو پریشر بھریں گے پانی کا تاکہ اس کا شاور اچھے سے اس کے اوپر ہو جائے then اس کے اوپر ہم پانی ڈال دیں گے تو stay with me میں بھی آپ کو پانی اس کے اوپر شاور کر کے دکھاتے ہیں جی فرنس پریشر میں نے اس میں کر دیا ہے اب جو ہے میں اس بٹن کو پریس کر کے پانی ڈال دیں گا ایسے اس کے اوپر ہم اچھے سے پانی ڈال دیں گے پرس ٹائم جو ہے بھر کے اچھے سے پانی ڈالنا اس کے بعد تب پانی ڈالنا ہے جب آپ کو لگے کہ مٹیں ہیں اوپر سے یہ ڈرائی ہو رہا ہے تب اس کو ہم پانی دیں گے ویسے تو میں اس کو جو ہے وہ بالٹی کے ڈھکن کے اوپر رکھوں گا پھر جتنے بھی پوٹ کو پانی کی ضرورت ہوگی وہ نیچے سے سک کرتا رہے گا تو آپ دیکھیں پریشر کم ہو رہا ہے دوبارہ سے میں پمپ کروں گا پریشر بنا کے پھر سے اچھے سے شاور کر دوں گا سو نیکس ویڈیو میں بناؤں گا جب ہی جرمی نیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تب آپ سے شیئر کروں گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کمنٹ کریں اللہ حافظ